موسیقی کرونا ویرس سے دنیا بھر میں دہشت پھیلی ہوئی ہے ہزاروں افراد اس وبا کا شکار ہوئے ہیں عالم بھر میں اور آج ریاست کرناٹکا میں چار نئے کیسز پائے گئے ہیں آج اس وقت ہم منحاج نگر کے مسجد منحاج میں ہیں جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نوٹسز چسپا کیے گئے ہیں عوام الناس کو اور مسلیان کو جو محلے کے ہیں انہیں یہ بتاتے ہوئے کہ نمازیں اپنے فرض نمازیں بھی اپنے گھروں پر ہی ادا کریں اور مساجد آنے کی مسجد کی طرف بڑھنے کی فکر نہ کریں ہمارے ساتھ ہیں مسجد کمیٹی کے ذمہ دار بہت دکھ سے اس بات کو بتانا پڑھ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ ہماری زندگی میں مسجدوں کو لاک کر دیا گیا ہر وقت ہمیں آزان میں کہہ رہے تھے مسجد کے طرف آؤ اب آئیسہ ہو گیا مسجد سے جاؤ اور ایلان یہ بھی کر رہا ہے آزان میں نماز گھروں میں پڑھو جب بھی کوئی مسئبت آتی ہے تو مسلمان مسجد کے طرف دھوڑتا ہے بدخسمتی آئیسی ہے بیماری عذاب رخم کی ہے کہ مسجد بند کر کے گھروں میں جانا پڑھ رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں مسجد کے امام و خطیب مولانا فرمائیے کہ یہ جو احکامات جاری ہوئے تھے کیسے مسجد میں انہیں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کا بھی سختی کے ساتھ حکم دیا ہے کہ بھیڑ بار کے علاقے میں نہ جائے نہ بھیڑ بار بڑا ہے چونکہ اس سے ویرس بہت پھیلے گا تو مساجد میں اعلان ازان ہی میں ہم لوگ یہ کر رہے ہیں اللہ صلو فی بیوتکم اللہ صلو فی رحالکم کہ نمازیں اپنے گھروں میں ادا کریں اپنی جگہ پر ادا کریں ہم نے امیر شریعت اور حکومت کا بھی نوٹس کو عمل میں لاتے ہوئے مسجد کو طالع لگا دیا ہے باہر دونوں لانگویجس میں ہدایات بھی لکھ دیئے ہیں کہ بھی اکتیس مارچ تک اپنے گھروں میں نماز ادا کریں اور مسجد کے اندر صرف امام موزین مسجد کا جو اسٹاف ہے خادمین ہیں انہوں میں مل کر نماز ادا کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے پورے ہندوستان ملک میں مسلمان بھائی تمام برادران وطن کے ساتھ کاندھے سے کاندھے ہم ملا کر تمام احکامات کو قبول کرتے ہوئے اس پہ عمل کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ مساجد میں بھی جو ہے صرف وہی نماز ادا کر رہے ہیں جن کے بارے میں حکومت کے طرف سے اور علماء کے طرف سے ہدایت جاری ہوئی ہے اور عملہ ہی حضرات نماز یہاں پڑھتے ہیں شہر بنگلور کا معروف تعلیم ادارہ جامعہ منحاج العلوم حال ہی میں انہوں نے یہ ایک کرونا ویرس کے متعلق بیداری مہم کا آغاز کیا ہے ہمارے ساتھ ہیں جامعہ منحاج العلوم کے ذمہ دار ندیم خان جس طرح سے وزیراعظم نے کہا ہے کہ جنتہ کرفیو جو پچھلی بار لگایا تھے اتوار کے دن اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اکتیس تاریخ تک حملوں کو اسی طرح سے جنتہ کرفیو کو آگے لے کے جانا ہے دیکھئے بیماری بہت سیریز بیماری ہے اور بہتر یہ ہے کہ آپ جتنا گھر میں رہے اتنا بہتر رہے گا جہاں آپ زیادہ مارکٹ کے ایریوں میں حصوں میں جائیں گے زیادہ سفر کریں گے ہو سکتا ہے کہ بیماری جل سے جل آپ کو چھو سکے مسجد کے ذمہ داران مسلیان اور آئیما کا یہ کہنا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں امیر شریعت و امارت شریعت کے ساتھ ہیں اس کرونا ویرس کی وبا سے بچنے اس کی روک تھام میں ہم کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ دینے کو تیار ہیں کہ جل سے جلد ہمیں اس وبا سے اس جان لیوہ مرض سے چھوٹکارا ملے رفیق جبار ای ٹی وی بھارت بنگلون